آدھاب ناظرین گڈیا لیوز 247 کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سبرینا مہراج تو چلے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بر کی چند اہم سرکی اوپر جی ٹوئنٹی دو آزار تئیس سربراہی اجلاس وزیراعظم نریندر موڈی کا مصروف ترین شیڈول پندرہ ممالک کے سربراہان اور لیٹروں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتی بڑھگاہ میں نئے ڈسٹرکٹ کوٹ کمپلیکس کی تعمیر کو ہری جندی اچھا گام میں ایک سو سترہ کنال انیس مرلہ زمین کی منتقلی پر مہر سفت مولانا عبد الرشید داودی اور مشتاقہ مدویری پر آئید پی ایسے منصور اور ان سی کو انتقابی نشان حل واپس ملا لداخ ترقیاتی قوصل کے انتقابات چار اکتوم پر اپیش ہے خبروں کی تفصیل 9 اور 10 ستمبر کو نئی ڈلی میں منقد ہونے والے جی ٹوینٹی سربراہی جلاس کی تیاریاں مقمل کر لی گئی ہیں اور اس دوران وزرعظم موڈی کی مصروفیات کا شیڈول بھی ترتیب دیا گیا ہے نوزہ جنسی کے مطابق نئی ڈلی میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جی ٹوینٹی سربراہی جلاس کے پیش نظر وزرعظم موڈی کا شیڈول مصروف ترین رہنے والا ہے ذرائع نے بتایا کہ جی ٹوینٹی سربراہی جلاس کے دوران 9 ستمبر کو وزرعظم نریندر موڈی پندرہ ممالک کے سربراہان اور لیڈروں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے جنوے امریکی صدر جو بائیڈن برطانیہ جاپان جرمنی اور اٹلی کے سربراہان حکومت کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے جمکشمی رائی کوٹ نے آج مولانا عبد الرشید دعوت دی اور مشتاقہ مدویری کی نظربندی کے اعقامات کو منصوب کر دیا ہیں جن پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا عدالت نے دو ہزار بائیس میں پی ایسے کے تحت نظربند دونوں مذہبی علماء کی نظربندی کے اعقامات کو منصوب کر دیا وادی کشمیر میں دونوں شخصیات کا بڑا قد ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دونوں مذہبی رہنباؤں کی پیروی کرتے ہیں عدالت نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ مولانا عبد الرشید دعوت دی کو رہا کیا جائے جنہیں گزشتہ سال ستمبر میں حراست میں لیا گیا تھا اور بعد میں جمعوں کی کوٹ بلوال جیل میں رکھا گیا تھا لڈاک یونین ٹیریٹری انتظامین لڈا خود مقتار پہادی ترقیاتی کا حصل کرگل کے پانچویں انتخابات کے نقاط کے لئے تازہ نوٹفیکیشن جاری کرتے ہوئے چار اکتمبر کو پولنگ کی نئی تاریخ مقرر کی ہے بتا دیکھ کہ عدالت عزمان ان باتوں کا انتخابات کے نقاط کے لئے پانچ جگستوں کو جاری کی گئی پہلی نوٹفیکیشن کو منصوب کرنے کا حکم سادر کیا تھا اس نوٹفیکیشن کے مطابق انتخابات دس ستمبر کو ہونے والے تھے حکام کی طرف سے جاری کرتا تازہ نوٹفیکیشن کے مطابق چھو بیس رکنی ل اے ایچو ڈی سی کے انتخابات کے لئے قاقزات نامزدگی داخل کرنے کا عمل نو ستمبر سے شروع ہوگا جبکہ قاقزات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ سولہ ستمبر مقرر کی گئی ہے مذکورہ نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ قاقزات نامزدگی کی جاج پتال اٹھارہ ستمبر کو ہوگی جبکہ امیدوار بیس ستمبر تک اپنے قاقزات واپس لیت سکتے ہیں لڈاکیونن ٹیریٹری انتظامیہ نے عدالت عظمہ کے اس فیصلے کے مطابق تازہ نوٹفیکیشن میں ایل اے ایچو ڈی سی کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کے لئے حل کے نشان کو بھی محفوظ رکھا ہے ہماری نمائنی کوسر گل کی رپورٹ کے مطابق ہفتہ بر جاری رہنے والے برشتہ چار موکتج مکشمیر کے بینر تلے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کلگام نے آج کلگام میں ایک مہیگہ شکایات کے ازالے اور بیداری کیمپ کا انقاد کیا اس کیمپ کی صدارت ڈپیٹری کمیشنر کلگام ڈاکٹر بلال مہیددین بہت نے کی اے ڈی سی وقار احمد گیری اے سی آر امیر امتیاز العزیز اے سی ڈی محمد عمران ڈی ایس ڈبلیو او سنوبرالتا فور دیگر افسران کیمپ میں موجود رہے ڈی سی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ انتظامیہ پسماد لوگوں کی فلا و بہبود کے لیے پور عظم ہے کیا کچھ مزید ہیں آئے دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ حکومت نے بڑھگام بار اسوسییشن کی ایک تیری نبانک کو عملی جامع پہناتے ہوئے بڑھگام میں نئے کوٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے زلاق کی اچھا گام علاقے میں 117 کنال انہیں اس مرلہ زمین کی منتقلی کا حکم صادر کر دیا ہے حکومت کے انڈر سیکریٹری مضمن ملہ حسین چودری کے جانب سے ڈیپیوٹی کمیشنر بڑھگام کو ارسال کرتا ایک مقتوب نمہ آڈر میں کہا گیا ہے کہ بڑھگام میں نئے ڈسٹرکٹ کوٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے زلاق کیا اچھا گام تحصیل میں 117 کنال انیس مرلہ عراضی از قسم شاملات یعنی کہ محفوظ کاشرائی کے منتقلی کو منظور دی گئی ہے انہوں نے مزید برا اثبات کی جانکاری دی ہیں کہ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے عراضی کے منتقلی کو جمع کشمیر خائی کورٹ کے ساتھ ساتھ محکمہ قانون انصاب و پارلیمانی امور جمع کشمیر کے جانب سے بھی منظوری دی گئی ہے تو ناظرین نیتاج کا خبرنامہ اسی کے ساتھ مجھے پیجازت دیجئے اور آپ بنے رہے گڈیال نیوز 247 کے ساتھ